ہیلو ایبری بان بیلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ سبی کو رادی رادے ہیپی نیو یار ہم نئی سال میں پریویس کر چکے ہیں تو سبی کو نئی سال کی بہت بہت شب کامنا ہے آج بلوگ تھوڑا لیٹ شروع ہوا ہے بیسے تو صبحی کرنا چاہ رہے تھے لیکن میری کلاش تھی تو کلاش ہوت جاتی پھر بعد میں پڑھنے کا من نہیں ہوتا ہے اس لیے تو پھر میں نے دو کلاش لینے کے بعد اور اس کے بعد میں نے پھر نایا آج لیٹ بھی نایا سمنا چکے تھے اس کے بعد میں نے نایا تو نا آنے کے بعد پھر تھوڑے پوجا پارٹ کری اور اب آپ لوگوں سے مل رہے ہیں ساڑھے بارہ بج گئے ہیں تو پھر ممی کے ساتھ تھوڑا کام بھی کروایا ممی بنا رہی ہیں ابھی کھانا تو ہم کھانا کھا کے دیکھیں آگے اپنی چھت پر بلوگ بنانے اور بلوگ بنانا بھی جروری ہے تو آپ لوگ سے بھی رکیشٹ ہے پلیس آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے اور دیکھو موسم ایسا لگ رہا ہے صبح کے سات بجے رہے ہوں بہت تیز سردی ہے اور آج دوپ نکلنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے بہت سردی ہے اور دیکھئے اس دن آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی یہی والی کھڑتی میں نے بنائی تھی آج کئی دن پہننے کے لیے مجھے تو بہت مست لگی اور بہت اچھی بھی بنی ہے تو ممی کچھوڑی بنا رہی تھی چلیے اب چلیں گے نیچے تو دیکھئے ممی بنا رہی ہیں ہمیں الوکی کچھوڑی اور پھوڑی مامین بنا لیں ابھی تھی مریاں اور بنائیں گی دیکھو کچھوڑی کھا لی fleet سبی لوگ کہ ہم چلیے ہم چلیے ہم حی собی ہم glad عcar ہم 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 اب چلیں ہمیں کھیت پر اب ممی دیکھو کہاں بنایا تو کچوڑی بن جو کہاں ممی بنائے رہے ہیں ہماری باجرا کے آٹا کی جو بنتی دیکھئے یہ ممی بنائے رہی جو دیکھو تلی سب لوگ آ جاؤں ہاں دیکھئے تلی اس میں پڑی اور ڈاللہ ملا کے بہت اچھی لگتی ہیں اب ممی کہہ رہے ہیں سب لوگ کھائے جاؤ سب لوگ کھائے لیو میرے کیوٹی کی طرف سے سب کو رادی رادی آو کیوٹی سب کو رادی رادی بول دیو رادی رادی آپ خید پر چل رہے ہیں چاچی سنگا آئے دیکھئے دیکھئے فرینڈ ابھی آئے ہیں کھیتوں پہ مجھے دیکھو آرجو رہی ہیں اور تو سب گھرائی کھیل رہے ہیں تو دیکھئے فرینڈ ہم آگئے ہیں ابھی اپنے ٹیبول کے پاس دیکھئے یہاں پہ میری برسی میں ہے تو کٹیں گے پاپا ایک پٹریہ لے گی اور ایک اور کٹنے ہیں ابھی تھوڑی سی تو رکھی آرجو ممی یہاں پہ رہی ہیں ان کی تھوڑی دور ہے تو وہاں پہ کٹنے لیں یہاں مہدر آئیے چلا تو کٹنے تھوڑی اور پھر چل رہے گھر پہ آرجو دیکھو آرجو ڈپٹے ڈارو بڑو سوک ہے آنے سال ہے چلا اپی نیوہر بولا سب کو اپی نیوہر رادی رادی راڑی راڑی دائیس جلدی سے کٹ لیتے ہیں بیسے تو ممی آتی لے ممی کھانا بنا رہی تھی مریاں اور بھی چیزیں بنایی تھی ممی نے پاکوڑی بنائی تھی اور کچوڑی بنائی تھی آلو کی پوڑی اس لیے مجھے آنا پڑا پوٹریہ ہوئی تو میری برسیم تو کٹ چکی ہے پہنچی گھر پہ اور جد ایک آرجو کی ایک پوٹریہ رکھی ایک پوٹریہ گئی ہے کوئی راں کمار دکھائے ہو نیوہر سڑک تک کچو کیا آرجو کٹی ہے تمہائی تمہیں کہیو پوٹریہ پوٹریہ آر جو تو تلیہی ہے میرے گر میں جد ایک آرجو پاپ آئے رہے آرجو گئی بچکے آرجو گئی پھٹ پھٹی آپ جائے کے آرجو پیدل چلو آرجو گئی پھٹی آرجو گئی پھٹی بلٹ پھٹی تو دیکھئے پرینٹ بلٹ میری کھڑی ہوئی ہے چین اتری ہے پھر سمارے تب جائے دیکھو جا رکھی برسیم تھوڑی آگے اور رکھی دیب کی اور جا رکھی سائل کی جا رکھی میری اب سائی ہو جا تب چلیں آرجو سائل کی تو گائیس آگئے ہیں گھر پہ جیدے کو سب ٹیوی دیکھ رہے ابھی بھائی لیٹ ہیں ابھی کیا ابھی تب یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی چھوٹا سا بابو بھائی بھائی سب کو ہیپی نور بولا ہیپی نور سب کو رادی رادی آنجور کو لے رادی 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 کیا ہوا تم کو یہ بتاؤ پہلے پیور آگیا ابھی کو سردی بھی پیور اٹھیک ہو گیا تو کیا ہوا چھوٹے سا بابو بندے کیا ہوا آج میں لگی کیا ہوا آج میں لگی اچھا تم نئی سال کے لئے تم کھے لو چپا پرے رہے جائے بنا چھوٹے بابو بندی ہے پیوری آئیتے کچھے گدے دی دی کے سب کو گدے سب کو کس گدے جا آنچے کرا جوانے آنچے کرا 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 نہیں لگیا ہے ان کے لئے آج میں لگ گیا ابھی کے دیکھیں کتا چھوٹے لگ رہا دیکھ ابھی ابھی بھائی پہلے سب کو بتاؤ تمہارے آنچ میں کیا ہوا لگی لگی تو نہیں اس میں انجاکشن لگا تھا ابھی کیا تو پھر در دورہ دو تین دن سے پھر ابھی ہاتھ اٹھانے پارے لیکن اب تو اٹھانے لگی دیکھو اٹھ گیا آنچ یہ بتاؤ آج تم نے کیا کیا کھایا بولو بولو کیا کھایا بتاؤ بتاؤ اور کچوڑی اور مریہ میرے گارے بنی تھی تو ہم تمہیں دینے چلے ٹھیک ہے تم نے ابھی کھائی کچوڑی کھائی کھائی ہو کچوڑی کچوڑی کھائی ہو جو بتاؤ دینے چلے ہم چلو 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 پہلا سو سب کو اسمائل پیار اسی کر رہا تھا واو کتنی کیوٹ اسمائل ہے تو دیکھیں پرینٹ گنہ لے تھی آگئی ہیں چھت پہ اور نئی سال کے دن جب کن کن گیا رہا کہ یاد کے آج جو کام کرے وہ پوری سال ہوئی ہے گاؤں مطلب ایس نکات کر رہے کچھ ماری ہو نا پوری سال پٹی ہے کچھ ناؤں نہیں آج ناؤں نہیں تو پوری سال نہیں نا یہ ہو تو کوشش کر رہا اچھ اچھے کام کرو بھی ان کی اور سب کچھو کھائے بھی ان کی میٹ ہوئی تو مطلب اچھی چیزیں کھاؤ مانس مدرہ سراب دارون چیزیں سے دور رہو اور گنے کا بیٹا ہے میں تو اچھا بھی لگتا ہے گنہ کھانے میں اور دیو کی ارہی رسیار بنی زمین گنہ آئی تھی تو دیو نے کام ہے تو مو کھان لگے تو سمیت دانت اور پیران لگت گنہ گنہ کھانے میں سب سے پہلے میں اپنے بھگوان جی کو یاد کیا اس کے بعد ایکسرسائز جی اس کے بعد پڑھائی کری پڑھائی کرنے بعد پھر نایا پھر پوزا پاٹ کی پھر ممی ساتھ کام کروایا اور اس کے بعد دودھ بھی پیا تھا آج ممی جو ریشتی پلایا بیسے مجھے پسند نہیں پی لے تھی کبھی کبھی لیکن آج ممی جو ریشتی پلایا پیو پوری سال پھر پیئیں گے اور کیا اور بچوں کے ساتھ کھیلے بھی اور تھوڑی دیر امہ کے پاس بھی بیٹھے اور تھوڑی دیر اپنی کیوٹی کے پاس بھی بیٹھے کیونکہ بجرگوں کے پاس بیٹھنے سے بہت کچھ انبام ملتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے ان کے پاس بیٹھنے میں اور بچوں کے ساتھ بھی کھیلے اور میٹھا نہیں کھاتی ہوں میں جانا تو میٹھا کھانے کی بھی کوسس کی ہے اب یہ سال یہ سب پوری سال ہوگا اس لیے سب کیا میں نے اور اب کھا رہی ہوں گننا کھیت پہ گھومنے بھی گئی تھی تو اب سب یہ کریں گے پوری سال اور اب آپ لوگ پیارے سے کوٹ سناتی ہوں کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے اگر کوئی راستہ روکے تو جررت اور بڑھتی ہے اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے دام اکثر نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے رکھ ہونسلہ وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھک ہار کر مت ویٹ اے منجل کے مسافر تجھے منجل بھی ملے گی اور ملنے کا مجھا بھی آئے گا اور ایک جو مجھے بہت پسند ہے کہ ایوں ہی نہیں ملتی راہی کو منجل ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے پوچھا چڑیوں سے کیسے بنایا آسیا نا تو بھولی بھرنی پڑتی ہے اوڑان بار بار تن کا تن کا اٹھانا پڑتا ہے اور ایک اور میری طرف سے کہ اگر آپ صحیح ہو تو کچھ بھی ساویت کرنے کی کوشش مت کرو بس صحیح بنے رہو گواہی بکت خود دے گا اگر آپ صحیح ہو تو کیوں ٹینسن کرتے ہو ارے چار لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر جیون جیتے ہو جب ان چار لوگوں نے پربوسری رام کو نہیں چھوڑا تو ہم تو پھر انسان ہے کیونکہ ہم خود جانتے کہ ہمیں یہاں کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں اس لیے کبھی بھی کسی بھی ان کے کارڑ سویم کو غلط سمجھ کر افساد کے سکار نہ بنے کیونکہ اس دنیا کی نجروں میں کبھی کوئی اچھا بنی نہیں پایا چاہے پوری کوشش کر لینا پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو آپ میں کمیاں نکالی دیں گے تو ہمیسہ یہ سوچا کرو کہ ہم اپنی نجر میں صحیح رہے اور بھگوان کی نجر میں صحیح رہے باقی اس لیے ہمیسہ خوش رہنے کی کوسس کرو مست رہو اور جندگی ماغے بڑھو اپنے گول پہ فوکس کرو بس یہ تو چلی اب چلیں گے ٹائم کافی ہو گیا ہے چھت پہ ہی دیکھو بیٹھے ہیں اور اب آپ لوگوں سے ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں اور بولنے میں کوئی گلتی ہو گئی تو سوری اور آپ لوگ پلیس ویڈیو کو لائک سے جرور کرنا چینل پر نیو تو سبسکراب بھی کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اور شبی کو پھر سے ہپی نیو یار بائی بائی رادے رادے